بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تمام عال پاک پر حضرت السلام کا نظرانہ پیش کر لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وآلہ وسلم تمام ببس کو میں طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام کا جو آپ کمنٹ میں ضرور دیجئے کریں بہت شکریہ جی تو آج آپ کو یہ ایک کیل تیار کرنے کا طریقہ بتائیں گے ایک کیل آپ اگر مطلب سٹیل کا کیل ہو وہ لوئے کا ہو وہ کیل وغیرہ بزار سے مل جاتے ہیں وہ ایک عدد آپ کیل لیں ٹھیک ہے کجابی جنہاں کیل لے لو کیل ٹھیک ہے سمجھ آگئے آپ وہ آپ ایک عدد کیل لیں کیل لینے کے بعد اس کے اوپر آپ نے یا جبارو یا کہارو پڑھنا ہے یاد رکھئے گا یا جبارو یا کہارو یہ یا کہارو کے ماتعات اللہ کی رحمت کے چار فرشتے چار سردار معقلات چار سردار جنات ہیں اسی طرح یا جبارو اب اس عمل کو کرنا کیسے اگر آپ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں لکھ کے دیتا ہوں کہ پانچ منٹ کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے دشمن کے ساتھ کیا معاملہ ہونے جا ہے اور یہ لوگ جو دشمن کو راکھ کرنے کے خواب دیکھتے ہیں نا ٹھیک ہے نا دینا دینا کچھ بھی نہیں ہے تین سو کا پیکنٹ گویا چل ہوئی ویڈیو دیکھنے شروع کر دی اور ان کا یہ ویڈیو آپ سننے تو یا یہ آپ وظیفہ کر لیں تو آپ کے جو ان سے ہے وہ سارے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پراپر طریقے سے چیز کو سمجھنا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ دشمن کو راکھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ دشمن کو راکھ کرے گا کون پوائنٹ ہے جس سمجھنا چاہیے مطلب آپ وظیفہ کر رہے ہیں ایک عورت ہے اس کی کسی کے ساتھ دشمن ہی ہے اور وہ خاتون اتنی دلیر ہے کہ وہ یہ نیت کر رہی ہے کہ میرے دشمنوں کو ختم کر دیا جائے جلا دیا جائے میرے دشمنوں کو جناب ایک رات کے اندر ہی بلکل زبان بن دی جائے بلکہ یہاں تک کہ مر جائیں خاک ہو جائیں مجھے یہ بتائیں وہ کام کرنا کس نے ہے پوائنٹ تو یہ ہے اگر وہ کام کرنا ہے جنات نے نیک جنات نے شیطانی جنات نے مجھے نہیں پتا آپ کس لیول پر کہاں پر عمل کر رہے ہیں آپ کا کبھی کبھی عمل کرتے کرتے لیول وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ کو پتہ ہے کہ جب روانی طاقتی آتی تو ماں تحت بیٹ پر شیطانی طاقتے بھی آتی ٹھیک ہے نا تو اب ان کا ایک علیہ دا موضوع ہے اس کو عملے نہیں چھیڑنا سمجھانے والی بات یہ ہے کہ بھئی آپ کے پاس روانی نسبت اگر آپ نے قائم نہیں کی اور آپ نے جناب صاحب عملیات کی دنیا کے اندر قدم رکھا ہے تو آپ جس لیول کا عمل کر رہے ہیں جس لیول کا وظیفہ کر رہے ہیں یعنی کہ آپ اس لیول کے جنات کو بلا کے آپ ان سے ڈیمانڈز کر رہے ہیں وہ جو نیک جنات ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں تو اگر ذرہ برابر رائی برابر دانے کے آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے مسٹیک ہوتی ہے تو پھر آپ کو کیا ہونے والا ہے اس پھر آپ کو رجت سیدھی سیدھی ہونے والا ہے ٹھیک ہے جی اور آپ یا پھر آگے سے ہر بیٹے کا باپ ہوتا ہے باپ کا دادہ ہوتا ہے دادے کا پردادہ ہوتا ہے اگر آگے سے آپ کو کوئی سیر کا سوا سیر مل گیا تو پھر آگے سے کوئی عامل مل گیا تو پھر یا کسی اچھے عامل کا شگرد مل گیا چاہے وہ شیطانی عامل کا ہوا تو پھر مطلب آپ جادو ختم کرنے کے لئے دشمن کو ختم کرنے کے لئے تو جو آپ کا دشمن ہے وہ اس پراپر طریقے سے کہیں سے ٹرینیم میں لے رہا ہوا بھیج دے تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا آپ سمجھا رہی ہے بات کی تو وہ کہتے ہیں نا سنبل کے بیٹھنا یارو تجلہ دیکھنے والو تماشا خود نہ بن جانا تماشا دیکھنے والو اتنا بھی جذبات میں آکے جنون میں آکے اپنی ہوش نہ کھو بیٹھو اس لئے کہتے ہیں کہ روانی نسبت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس کا مطلب روانی نسبت کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بچے کو پٹیسٹی وان میں پٹیسٹی ٹو میں داخل کرواتے ہیں اس کے بعد آپ وان ٹو تھری فور فائف اگر آپ پہلے دن ہی بچے کو کہیں کہ آپ جی ایف ای بی اے کے پیپر دے دو سوالوں کے جواب دے دو کیسے دے گا ہاں جی بسپینسری والے کو ایم بی بی ایس کے کوئسٹن سامنے دا دو آنسر دو کیسے دے گا بھئی سمجھا ہی بات کی مطلب روانی عملیات میں آپ پہلے دن عمل پہ بیٹھ رہے ہیں ایمانز جنات کے ساتھ آپ اتنی اتنی بڑی کر رہے ہیں سمجھ نہیں آرہی وہ اگر آپ سے کوئی غلطی مسٹیک ہوتی بھی ہے تو روانی نسبت کا فائدہ کی جب میں نے کہا آپ بیٹے کا باپ باپ کا دادہ دادے کا پردادہ اس کی وجہ روانی نسبت شریعت میں جو ان سے ہے طریقت میں خاص طور پر طریقت میں جو روانی نسبت ہوتی ہے وہ شیخ شیخ کی نسبت اپنے شیخ کے ساتھ چلتے چلتے یہ حضرت غوث عاظم سرکار رضی اللہ ہمارے سلسلے یہ سلسلے یعنی قادریہ میں مطلب میری نسبت جو میں مرید ہوں حضور قبلہ پیر و مرشد پیر ربانی سرکار کا وہ مرید ہے اپنے والد صاحب کا پیر حمدن سرکار احمد اللہ تعالیٰ علیہ کے میں اپنے والد صاحب کا میرے والد صاحب یہ ایک طریقت کا سلسلہ بھی ہے تو وہ آگے پھر اپنا جو ان سے چلتے چلتے حضرت السائن تبقل شاہ امبالوی رحمت اللہ امبالا شریف پھر آگے چلتے چلتے آپ کا سلسلہ پہنچتا ہے حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر چلتے چلتے حضرت سجدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ قادریہ میں سلسلہ نقشبنیہ میں ہمارا سلسلہ جو ان سے ہے حضرت سجدنا عبوبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے تو یہ روانی عصبت ہوتی ہے تو ایک جیسے ایک انجن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ڈبے ملتے جاتے ہیں تو یہ ایک ٹیچر کی طرح ہوتا ہے پھر وہ نہیں ہوتا چوتھ تویز بنا بنا اور یہ وہ اتنی لمبی چوڑی کانیاں اوپر نہیں کہ دینا لینا کچھ بھی نہیں تو لمکہ ہی رکھنا پھر وہ ہوتا ہے ٹیچر جس استاد سے آپ کو سبق ہی نہیں ملتا جس استاد سے آپ کو تربیت نہیں ملتی وہ آپ کا ٹیچر نہیں ہو سکتا ٹیچر پیرو مرشد وہ ہوتا ہے جو اپنے مورید اپنے جون صاحب وہ خدمتگار جو اپنے طالب سے ایک اس کو پراپر طریقے سے سکھاتا ہے ٹھیک ہے نا جی تو سکھانے والا استاد ہوتا ہے شیخ ہوتا ہے روحانی نسبت میں اگر آپ آتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے عمل کیا ہے پہلے دن لیکن جس میں آپ کو اجازت دیئے جیو ہم کہتے ہیں اجازت دے دیں اصل میں یہ مصبت ہوتی ہے اجازت کا مطلب کیا ہے اجازت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کہتے اجازت دے دیں مطلب حضرت آپ نے اس عمل کو پراپر طریقے سے کر کہ اس کی روحانی طاقتوں کو آپ نے برپور طریقے سے حاصل کی ہے میں اس کو عمل کو پہلے دن کرنے جا رہا ہوں مجھے اس کی اجازت دے یعنی کہ آپ کی روحانی طاقتوں اور میری روحانی طاقتوں یعنی کہ جدر سے آپ بیٹھے ہیں دنیا کے کسی کونے میں میں آپ کو نہیں جانتا آپ کون ہے کہاں سے لیکن جب آپ عمل روحانی اجازت کے ساتھ کریں گے تو ادھر سے ہماری جو روحانی طاقتیں سسلہ آریا نقشبندیا قادریہ میں اور خان کا اصطان علیہ عمدن سکارا احمد اللہ تو یہ روحانی طاقتوں کا آپ کی روحانی طاقتوں کے ساتھ جب کنیکشن ہوگا تو اصل میں یہ نسبت قائم کرنی پرتی ہے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ٹھیک ہے جی تو یہ ان روحانی طاقتوں کو بتانا ہوتا ہے کہ میرا وہاں پہ روحانی طاقت تعلق ہے تو ادھر کی روحانی طاقتوں اور ادھر کی روحانی طاقتوں کا آپس میں جب تعلق ہوتا ہے تو پھر وہ کام آسان ہو جاتا ہے تو آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ آپ کہیں بھی اپنی نسبت قائم کرتے ہیں یا قائم رکھتے ہیں تو آپ عمل کرنے سے پہلے اپنی نسبت کو ضرور یاد کیا کریں ساری گفتگو کا خلاصہ کلام یہ تھا اور جو بغیر نسبت کے یا نسبت قائم کرنا چاہتے ہیں بایت کرنا چاہتے ہیں یا ویسے ہی مطلب جون سے طالب ہونا چاہتے ہیں کئی اور مرید طالب ہونا چاہتے ہیں کہ روحانی نسبت سے عمل کرنا چاہتے ہیں تو مرد و خواتین بچے بزرگ جوان جو بھی ہیں وہ اپنی نسبت قائم کرنے کے لئے اس نوعیت کو کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہے تو کہ میں روحانی نسبت قائم کرتا ہوں یا قائم کرتی ہوں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ آستانہ عالیہ حمدم پیر و مشت پیر ربانی سرکار سے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اے اللہ میں اپنی زندگی کے تمام صغیرہ اور قبیرہ گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں اے اللہ مجھے سچی توبہ پر قائم رہنے کی توفیق اطاف فرما اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ آستانہ عالیہ امنا پیر و مشت پیر ربانی سرکار کے روحانی فیض سے یا اللہ مستفیض فرما اس طریقے سے آپ نے اپنے روحانی نسبت قائم کر کے عمل کرنا اور یہ روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہوتا ہے تو یہ عمل کیونکہ بہت لیول کا طاقتور عمل ہے تو اس لیے اس کی نسبت بدانا ضروری تیوریس عمل کی روحانی اجازت اس بین بھائی کو جو مکمل ویڈیو دیکھیں گے اور ویڈیو کو لائک بھی کریں گے کیونکہ مکمل ویڈیو دیکھتے ہیں پوری بہت سمجھ میں آتی لائک کرتے تو ہماری حصرہ فضائی ہوتی ہے تو مکمل ویڈیو دیکھیں تاکہ پوری بہت سمجھ میں آتی لائک کریں تاکہ ہماری حصرہ فضائی ہو بہت شکریہ اور جمعہ کی دعا میں شامل ہونا تو کمنٹ کریں آگے چلتے ہیں اب عمل سمجھیں عمل کیسے کرتے ہیں سمجھے گا آپ نے ایک ادت کیل لینے کیل لینے کے بعد آپ اسی کیل کے ساتھ آپ نے زمین پر دشمن کا نام اور دشمن کی والدہ کا نام لکھ لینا کچھی مٹی کچھی مٹی والی زمین دشمن کا نام لکھنا دشمن کی والدہ کا نام لکھنا لکھنے کے بعد آپ نے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے پلیتی کی حالت میں نہیں کرنا باوضو کرے تو زیادہ فائدہ ہے اب آپ نے وہاں پر لکھنا یا مطلب جو زمین ہے اس کے اوپر دشمن کا نام دشمن کی والدہ کا نام لکھے اب آپ نے اس کیل کو جو ان سے ہے وہ آپ نے زمین کے ساتھ ٹچ رکھنا ہے ٹچ رکھنے کے بعد اب آپ نے پڑھتے رہنا اور زمین کو آپ نے جیسے بچے نہیں زمین پر بیر کے کوئی چیز کو کھرچ رہے ہوتے ہیں نکال رہے ہوتے ہیں مٹی کو اوپر نچے اس طرح آپ نے حرکت میں لاتے رہنا ہے اسی طرح آپ نے کرتے رہنا ہے اب وہ کیل آپ نے اس طرح زمین پر لاتے رہنا ہے اور آپ نے پڑھتے رہنا ہے یا جبارو یا کہارو یا جبارو یا کہارو یہ ایک سو یارہ مرتبہ آپ نے کرنا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سورہ لحب پڑھنی ہے اب یہ عمل آپ زہر کے بعد کریں تو زیادہ فائدہ ہے اس کے علاوہ جس ٹائم بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ضرور لگائیے گا عمل کو کرنے سے پہلے ٹھیک ہے جی جن کو اثار لگانا نہیں ہاتا ان کے لئے اتنے ہی ہیں کہ وہ کس مرتبہ اپنے اوپر دم کر لے ان کا اثار لگ لیں گا آسان اب سورہ لحب جونسی ہے یہ سورہ لحب جونسی ایک سو یارہ مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنے ٹھیک ہوگا جی اس کے بعد یہ آپ نے جو ان سے عمل کرنے کے بعد وہ جو مٹی ہے نہ مٹی اس مٹی کو آپ نے کسی کاغذ پر رکھ لیں جو آپ نے کھرچی ہے اس کو زمین سے اکھیڑا ہے ایسے ایسے حرکت کرتے رہے اور جو نام لکھا ہے اس نام والی مٹی کو آپ نے ساری مٹی کو اٹھا لینا ہے اور وہ آپguru کاغذ پر رکھ لیں کاغذ میں رکھنے کے بعد اس کیل کو آپ نے اس کاغذ کے اندر رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد کاغذ کے اوپر کالا دھاگہ باندھ دینا ہے باندھ دینا کے بعد کسی اجار بھی ہے باندھ جگہ میں جا کے آپ نے زمین پہ دفن کر دینا ہے دفن کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے تین دن کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے دشمن کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے انشاءاللہ جو دشمن آپ پر مسلسل آپ کو تکلیف میں ازمائش میں ڈار رہے ہیں یا آپ کے ساتھ زبان درازی کر رہے ہیں برزبانی کر رہے ہیں اس دشمن کی جو ان سے ہے ایسی زبان بندی ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے جی تو اس عمل کو کرنے کے بعد ضرور آپ کو فائدہ ہوگا اور دشمن سے آپ کی نجات اور حفاظت ہوگی دعاوں میں یاد رکھی جائے دیئے